اسلام علیکم مفتی صاحب میرے نام اقبال یوسف ہے آپ کی محفل میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے حاضر ہوں بہت خوشی ہوتی آپ کو دیکھ کے جس طرح آپ اسلام کو بیان کرتے ہیں ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں تو آپ کا پرگرام نہ صرف ادھر پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے جو آج کا میرا سوال ہے بیسکلی میرا سوال ہی میری سسٹر پاکستان میں ہے وہ آپ کا پرگرام بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں کو اللہ تعالی نے وسیلہ بنائے ہمیں آپ تک پہنچانے کا ماشاءاللہ تو میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ آپ کو بڑی عقیدت آپ سے کرتی ہیں بڑی آپ سے محبت ہے تو ان کا سوال تھا میرے پاس تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ سوال مفتی صاحب سے پوچھے گا ان کا سوال یہ تھا مفتی صاحب کے جو بوائلر مرگی ہے اس کے بارے میں میڈیا پر مختلف قسم کے علماء ہیں ان کے مختلف بیانات ہیں زیادہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو خوراک ان مرگیوں کو دی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے اس میں سور کا گوجھ بھی ملاتے ہیں خون یا کچھ اور اس طرح کی جیزیں تو اگر ایسی خوراک سے وہ مرگی بنتی ہے اور پھر ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو وہ جسم کا حصہ بنتا ہے وہ جو خوراک ہم نے کھائی ہے تو اس سے آپ کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ یہ مرگی نہ کھائیں یا اس کے بارے میں سر کوئی وضاحت کر دیجئے کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان میں بھی بہت ہے یہاں پہ بھی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ خوراک کس طرح ان کو دی جاتی ہے واللہ علم لیکن جو میڈیا اور دوسرے ذرائع سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ناقص خوراک ہوتی ہے بہت شکریہ اقبال صاحب پوچھنے کا سوال اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال یوسف صاحب آپ نے اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ باقیدہ جو اتشیف لاتے ہیں ہماری خانقہ میں اور یہاں رونق افروز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو بھی آپ آب آتے ہیں تو جس شوق زوق کے ساتھ آتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے اور باقی سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا ظاہر روحانیت سے اس کا تعلق ہے کیونکہ یاد رکھیں غزہ اور خوراک جو ہوتا ہے اس کا روحانی میں بڑا دخل ہوتا ہے طبیق قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یا ایو رسول اے میرے رسولو کہ فرمائے کہ کلو من الطیبات وامر الصالحہ کھاؤ جہاں پاکیزہ حلال اور اس کے بعد وامر الصالحہ اور نیک عمل کرو تو نبیوں کو بھی حکم ہے کہ پاکیزہ اور حلال طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھو پہلے فرمائے پاکیزہ اور حلال کھاؤ اس کے بعد فرمائے نیک عمل کرو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نیک عمال کی بنیاد جو ہے غزہ بھی بنتی ہے انسان جب پاکیزہ اور حلال اور پیور کھاتا ہے اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑھتا ہے تو انسان سے عمال صالحہ صادر ہوتے ہیں اگر جو حرام کھائے گا جو بری خوراک کھائے گا اس کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑھے گا روحانیت اس کی مضمئن ہوگی نتیجہ ہے کہ روحانی عمال اس سے صادر نہیں ہوں گے اس لئے جو ہے کلو منت تو یہ بات عوامل صالحہ کی بنیاد ہے کہ روحانیت پر یقین اثر پڑھتا ہے اب رہاں مسئلہ بائلر مرغی اس کے بارے میں کہ مختلف تحقیقات جو ہے میڈیا پر آتی رہتی ہیں اور جو ہے ان کو ڈیفرنٹ خوراکے دی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے جو وہ گروہ ہوتی ہیں اور خوراکے جو ہیں وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کسی حرام خاص خنزیر وغیرہ کے گوشت کی اجزاء سے بنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو کھلائی جاتی ہیں جس کا ان کا گوشت بھاری ہو جاتا وغیرہ وغیرہ اس کا درجہ شریفتوے کا تعلق ہے شریفتوے کے اعتبار سے تو وہ کھانا جائز ہے اس کے در کوئی ممارت نہیں اس لئے کہ دیکھیں اگر جیسے مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک انسان کو اگر خون کی ضرورت ہے وہ کسی دوسرے کا خون لیتا ہے تو ان سے سوال کیا کہ اگر چرسی موالی کسی کافر مشریر کا خون لے لے تو جائز ہے یا نہیں کیونکہ کافر مشریر کو چرسی موالی کا خون لیں گے تو نے دیا کیونکہ اس انسان کی ایمانیات اور روحیت پر اثر پڑے گا فرمایا کہ اثر پڑنا پوسیبل ہے کہ پڑے لیکن شریعت میں ممانت نہیں ہے کسی کافر کا خون آپ لگوالیں کسی چرسی موالی کا خون لگوالیں کیونکہ ہسپیٹرز کے اندر بلڈ بینکز کے اندر اسی طرح کے خون پڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو لگا دیتے ہیں لہذا شرن لگانے میں ممانت نہیں لیکن اس کا کوئی برا اثر اس وجہ سے ظاہر ہو تو اس کی شریعت ذمہ دار نہیں ہے اس کی شریعت ذمہ دار نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے بوائلر جو مرغی ہے اس کے بارے میں بھرے مختلف چیزیں آتی ہیں تو شرن جو ہے اس کے کھانے میں ممانت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خوراک وہ مرغی کھاتی ہے اس کی اندر جانے کا ماہیت بدل جاتی ہے جب چیز کی ماہیت بدل جائے تو وہ چیز پر حرام نہیں رہتی جیسے گوبر ہے اب گوبر جو ہے ویسے گوبر کی حالت میں وہ تو ناپاک ہے لیکن جب وہ راک بن جاتی گوبر جو اپلے جل جاتے ہیں راک پاک ہو جاتی ہے اس کی ماہیت بدل گئی تو ماہیت بدلنے سے اس کو حکم بدل جاتا ہے ایسے آپ نے دیکھا کہ چکو دیاتوں میں عامی مرغی ہماری مرغی چھپگلیاں کھاتی ہیں کتنی چھپگلیاں کھاتی ہیں بلکہ بچوں کے گو کے اندر مو مارتی رہتی ہیں تو وہ تو گو کے اندر مو مارنے والی مرغیوں کے کیا کریں گے پھر ہاں لبتہ پھر بھی علماء نے یہ ایک احتیاطی تدبیر بتا دی کہ ایسی مرغی جو گو کھاتی ہے سی جی سے کھاتی ہیں اس کو تین دن ڈربے کے اندر بند رکھو تین دن ڈربے بند رکھو اور اس کو جو ہے کچھ دانہ پانی نہ دو تاکہ وہ تین دن کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے سارا وہ فاسی مواد نکال دے اب اس کے بعد اس کو کھاؤ تو معمولی کراہت بھی اس کے اندر نہیں رہے گی لہٰذا آپ آپ کھا سکتے ہیں تو بالکل اس سے بوائلہ مرغی جو ہے اس کی اول تو خوراک جو دی جاتی ہے وہ جب کھاتی ہے اس کی معیت بدل جاتی ہے لہٰذا اس کے کھانے کے اندر کوئی ممانت نہیں لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اور احتیاط کریں آپ بوائلہ مرغی کو تین دن مدھ رکھیں جو فقہ نے نظیر پیش کی ہے تین دن مدھ رکھیں کوئی خوراک نہ دے یہ ہے کہ فرس افہال یہ ہے کہ جو دیسی جس کے اورگینک آج کل اورگینک کا بڑا رواج ہے اورگینک مرغیاں جو ملتی ہیں یہاں پر ملتی ہیں یا ہمارے ملکوں ملتی ہیں دیسی مرغیاں اس کو استعمال کریں امریکہ اور یورپ میں ماشاءاللہ جو دیسی مرغیاں ملتی ہیں ماشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے سارے چانے والے کوئی گھروں میں وہ اورگینک دیسی مرغیاں لاتے ہیں دیسی مرغی مہنگی ہوں دی مہنگی ہوں دی تو پھر چوپ کر کے کھاؤ بوائلر تو بوائلر کو کہتے ہیں حرام ہے وہ فلان چیز کھا لی اس نے اور دیسی کا مشہد ہے تو یار مہنگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار حلال مورگیج کراو کہتے ہیں یار وہاں پرسنٹیج مہنگا ہوتا ہے تو بھئی حلال بھی کھاؤ اور پرسنٹیج دبل دبل مزے تو نہیں ملتے ایک ایڈوانٹیج ملے گا یہ کوئی حذر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار دیسی مرغی مہنگی ہے حالانکہ حمل آتے ہیں مہنگی ملتی ہے لیکن لیتے ہیں بھئی پیسہ اس پہ خرج نہیں کرنا تو کہاں خرج کرنا ہے حلال نہیں کھائیں گے تو پاکیز آمال کیسے آئیں گے لیکن اگر بوائلر کا مسئلہ ہے تو پھر آپ تو میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو اول تو ایسی چیزیں کاروباری مقاصد کے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں لوگ اس کے حوالے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اولماء اکرام جو فتوہ دے دیں تو اس کے اوپر عمل کریں اگر ٹینشن لینی ہے تو پھر پوری پوری ٹینشن لیں اور دیسی مرغی کھائیں ماشاءاللہ